بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم معطیہ امام محمد کے سبق نمبر تین سو پچھتر کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مدینہ طیبہ کی فضیلت کا بیان آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ اس میں چونکہ ہم نے دو ابواب کو پڑھنا ہے جو پہلا باب ہے وہ ہے باب فضل المدینہ تھی کہ یہ باب مدینہ کے فضائل کے حوالے سے ہے اور جو دوسرا ہمارا آج کا باب ہے وہ ہے باب اقدناء القلب ہے کہ کتہ پالنے کی برائی کے حوالے سے یہ باب تو ان دونوں ہی ابواب پر آج ہمارا کلام ہوگا تو آئیے سب سے پہلے پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس پر کلام کے ہو جانے کے بعد پھر ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو بہرحال جو آج کے سبق میں ہمارا پہلا باب ہے فضل مدینہ یعنی مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو ہے وہ عرض یہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالکم اخبرنا محمد ابن المنکدیری عن جابر ابن عبداللہ انہا عرابیا باجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سم اصابه وعق بالمدینہ فجاء الى المدینہ فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقلنی بیعتي فابا سم جاء فقال اقلنی بیعتي فابا سم جاء فقال اقلنی بیعتي فابا فخرج الاعرابی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینہ کلکیری تن فی خبسہا امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ عدیث پاک لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے یہ عدیث بیان کی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے خبر دی ہے اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر یہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک دہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر بیعت کی پھر اسے مدینہ طیبہ میں بخار ہو گیا اور بخار جب اسے ہوا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے میری بیعت واپس کر دیجئے آپ نے انکار کر دیا وہ پھر آیا اور وہ بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگا آپ نے پھر انکار فرمایا اس نے ایک بار پھر یہی مطالبہ کیا آپ نے پھر انکار فرمایا تو وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلا گیا تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ جو مدینہ منورہ ہے یہ بھٹی کی طرح ہے جو اپنے اندر سے خبیش کو دور کر دیتا ہے اور اچھے کو نکار دیتا ہے تو محسوس طلبہ اکرام اس عدیس پاک کے مطابق اس دیہاتی کا مطالبہ کرنا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے اس کا معنی یہ ہے کہ اسے ہجرت پر پابند نہ رکھا جائے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہونا چاہتا تھا ورنہ اس کی سزا تو قتل تھی اس پر نافذ کی جاتی اور عدیس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ مدینہ بھٹی ہے جو خبیش کو نکال دیتی ہے یہ معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی منافق اور بدقیدہ شخص ہمیشہ مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا کئی تو فوراں نکل جاتے ہیں کئی دیر بعد نکلتے ہیں اور کئی کو مرنے کے بعد فرشتے سرزمین مدینہ سے نکال کر دوسرے علاقوں میں قبرستانوں میں لے جاتے ہیں اور بدلے میں وہاں سے جو اشاق ہیں صالحین ہیں ان کو مدینہ میں لے آتے ہیں جذب القلوب میں اس کی تحقیق فرمائی گی ہے اور کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے تو لہذا وہ جو نیک اشخاص ہیں تو ان کو وہاں پر پھر قرب میں لائے جاتا ہے تو برہب اس عدیس پاک میں مدینہ کی عظمت کو بیان کیا گیا اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور اس عوالے سے اور بھی کئی ایک احادیث موجود ہیں جن میں اس کی عظمت اور اہمیت کو فضیلت کو بیان کیا گیا تو بالخصوص انہیں ابھی دعود میں کتاب المناسق میں یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے کہ حضرت علی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جو کریم سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہاں پر حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں کہ ام نے قرآن کی سوا کچھ نہیں لکھا یا یہ حدیث لکھوائی نبی علیہ السلام نے کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ مقام عائل سے سور تک یہ قابل احترام ہے جس نے اس میں کوئی بدعات ایجاد کی یا کسی بدعاتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی لانت ہے اسی طرح ابن ماجہ میں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایمان مدینہ کی طرف یوں لوٹ آئے گا جیسے سامپ اپنے سراخ میں لوٹ آتا ہے اسی طرح ابن ماجہ میں عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے مدینہ میں مر سکے تو اس سے چاہیے کہ وہ مدینہ میں ہی مرے کہ میں اس کی جو ہے وہ گواہی دوں گا یعنی تو بارال مدینہ طیبہ میں مر سکنے سے یہ مراد ہے کہ جسے اس کو مدینہ طیبہ میں رہنے کے اسباب میسر ہو تو اسے وہاں رہنا چاہیے تاکہ کہ اسے موت وہی آ سکے کیونکہ عمومن انسان وہی مرتا ہے جہاں وہ رہتا ہے تو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کی برائی دینا چاہے یعنی ان کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے یوں پہ گلا دے گا جیسے پانی میں نمک پہ گلتا ہے تو برحال یہ ساری نسبتیں نبی علیہ السلام کی ہیں کہ وہ ان کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس سحر کو بڑی زد دی تو ہم دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں باب و اقتنائل کل بھی کتہ پالنے کی برائی کے بیان میں یہ باب ہے اخبرنا مالک اخبرنا یزید بن خسیفة نصائب بن یزید اخبره انہو سمیع سفیان بن ابي زعین وهو رجل من شنوءت وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث اناسا معه وهو عند باب المسجد قال سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اقتناء قلبا لا يغنی به زرعا ولا زرعا نقص من عمله امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن خسیفہ نے بتایا انہو سفیان بن ابو زبیر نے خبر دی جو قبیلہ شنوء سے صحابی رسول تھے اور دروازے مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرماتی وہ سنا ہے کہ جس نے کتا پالا اور اسے کھیتی یا جانوروں کی حفاظت بھی نہیں لیتا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قیرات عجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے صفیان سے کہا کیا تم نے رسول اللہ کو ایسے کہتے ہیں سنا ہے انہوں نے کہا ہا مجھے قابی کی قسم اور اس مسجد کے رب کی قسم یعنی قابی کے رب اور اس مسجد کے رب کی قسم میں نے اسی دیکھا سنا ہے امام محمد اس عجیس پاک کی تحت لکھتے ہیں کہ کسی منفعات یعنی بہتر مقصد کے بغیر کتا پالنا وہ مقروع تحریمی ہے جبکہ کھیت یا جانوروں کی افاظت شکار اور گھر کی افاظت کیلئے کتا پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اخبرنا مالک عن عبد المالک ابن معیسر عن ابراہیم النخعی قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الویت القاسوی فی القلب یتخزونہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دیا اور انہیں عبد المالک بن معیسرہ نے ابراہیم نخعی کے باسطے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھار والوں جو کے بستی سے دور رہتے تھے کتا رکھنے کی اجازت عطا فرمیں قال محمد فہاد اہل الحر سے امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو اجازت دی گئی تھی تو یہ حفاظت کے لئے کتا رکھنے کی اجازت تھی اور یہ درست ہے اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر قال من اقتنا قلب الا قلب ماشیت او دار امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے کتا پالا تو وہ جانور کی حفاظت بھی مقصود نہیں شکار کا مقصود بھی نہیں تو اس کے عمل سے رزانہ دو قیرات یعنی دو بڑی مقدان عجر کی وہ ضائع ہوتی رہیں گی تو برہ پچھلی حدیث میں ایک قیرات کا عمل ضائع ہونے کا بتایا گی اور اس حدیث میں دو قیرات بتایا گی ایک قیرات کے ضائع ہونے سے جو مراد ہیں وہ مجموعی طور پر عظیم نقصان ہیں اور دو قیرات کا ضائع بہی معنی ہے کہ کتا پالنے والے کے فرائض بھی ضائع ہوں گے اور نوافل بھی یا یہ کہ دن کے عمال بھی ضائع ہوں گے اور رات کی بھی ضائع ہوں گے تو برحل عفاظت اور شکار کے کتے کے سوا محض شوکیہ طور پر کتا پالنا لوگ تو آج کل کتوں کو ساتھ بڑھا کے کھانا کھاتے ہیں اور اسے ساتھ ساتھ رکھنا شوکیہ طور پر جیسا کہ بدعملی لوگوں کا طریقہ ہے تو تمام فقہ کے نزیق بلے جمع یہ نجاہز ہیں اس کی وجہ یہ کہ کتے کا لعاب نپاک ہے اور اسے ہر چیز پر مو مارنے کی عادت ہوتی ہے اس طرح وہ ہر چیز کو لعاب لگا کر اسے نپاک کرتا رہتا ہے تو البتہ شکار اور حفاظت کیلئے کتا رکھنا وہ جائز ہیں اور ایسے کتے آدمی کی رہائیت سے مہم دور ہی رکھے جاتے ہیں شکاری کتے کی جنگل میں ضرورت پڑھتی اور جانوروں یا گھر کی حفاظت اس کو اپنے گور میں رکھتے ہیں اس کے بوسے لیتے رہتے ہیں اور اسے بوسے دیتے رہتے ہیں تو لفظی اختنا کا معنی ہی کسی چیز کو لازم پکڑ لینا ہے یہ اصل میں غیر اسلامی تحضیب ہے دور حاصل میں ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کے پاس وہ ہمنا وقت ایک کتا صاف ہوتا ہے یہاں تک انگریز عورتیں وہ مرد انہیں اپنے ساتھ بستروں میں مرد اور عورتیں یہ کتوں کو اپنے ساتھ بستروں میں سالاتے ہیں لیکن مسلمان وہ حقیقت کو سمجھے بینا اپنی تعلیمات کو دیکھے بینا وہ اس کلچر کے بیچے چل پڑتے ہیں تو برحال صحیح بخاری میں فرمائے کہ فرشتے اس گار میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یہ تصویریں ہوں تو برحال ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہئے اور غیروں کی کلچر کو نہیں اپنانا چاہئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم